ناکس الخرقت پیدا اسلام علیکم مولانا بیٹھے ہیں عیسیٰ مولانا نے پوچھنا تھا کہ یہ زہر کی بات کی آپ نے ایک بات بتایا تھا کہ چار سنتیں پندھی ہیں زہر کی نماز کے بعد تو اس میں دو دو سنتیں موقدہ ہو گئیں تو دو سنتوں کی کیا اہمیت ہے مزید دو سنتیں ہیں یہ الفاظ جو استعمال ہم کرتے ہیں سنت نفر موقدہ غیر موقدہ یہ ہمیں کرتے ہیں پریشان سی دی سی بات ہے کہ جو خرد ہیں ان کے علاوہ جو کچھ ہیں وہ نوافر ہی ہیں اب جو نوافر آپ نے زیادہ پڑے انہیں لوگ سنت کہنے لگے حالانکہ سنت تو سارے آپ کی طریقے ہے نا نفر بھی آپ کی طریقہ تو چار رکھیں پہلے اور دو بعد ہیں کبھی پہلے بھی دو اس پر بھی حضور نے بس کی ہے زہر سے پہلے اور بعد میں چار بھی بتائی اور بڑا سواب اس کے لیے بیان کیا کہ جو زہر سے چار پہلے پڑے اور چار بعد میں پڑے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہوں رمضان میں تو کوش کرنی چاہیے نا کہ یہ پڑی دیا ساری کی مگنہ یہ مدارس میں ہوتا ہے کھانا کھلائے جاتا تو کئی لوگوں کا صدقی کا مال بھی ہوتا ہے تو اس سلام نے مالدار پر یا قوت والے اس پر صدقہ غالبا حرام کیا ہے تو اس کھانے کے طالب علموں کو کیا ہے نہیں میرے بھائی جو نفری صدقات کہ اپنی خوشی سے اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرتا یہ نہیں حرام کسی کے لیے نہ غریب کے لیے نہ غریب کے لیے یہ سب کھا سکتے ہیں وہ جو فرض صدق ہے زکاة ہے صدقہ ہے اپنا فطر ہے ایسی چیزیں جو نا یہ قربانی کی طرح کی خیر خیرات یہ خود بھی کھائے دوستوں کو بھی کھرائے غریبوں کو بھی کھرائے یہ نفری صدقات جو ہے ایک خوشی کا سعودہ ہے اس طرح کی بات نہیں جو فرض صدقوں اس میں فرض صدقہ بھی آتا ہے اگر کسی نے ذکات دیو تو وہ تو وہاں کے مطمئن منہ خیال کرنا تھی کہ سب لوگوں کو نہ کھلائیں عام بکرا وغیرہ گوز کسی نے بیڈا دو سب کھانا کوئی بات صحیح ایمانا آخری سوال یہ ہے کہ اگر ہم غسل خانہ میں جاتے ہیں اگر ہماری جیب میں ہماری کتاب ہو جس پر دعائیں ہو یا کسی والے سے بھی کچھ اللہ وغیرہ کا نام لکھاؤ تو اس کو جیب میں رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں کچھ لوگ نہیں ٹھیک ہے کوئی ہر جنہی اس کو رکھیں بچ چھپا کر رکھا ہوا جیب وغیرہ میں کوئی ڈر نہیں ہے صحیح شکریہ مانو حضرت عیسیٰ تو یہ ناکس الفلکت جو لوگ پیدا ہوتی ہیں بچے اندے یلولے لنگے ان سب کے بارے تو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی بات نہیں نہ ان کے ماں باپ کے گناہ کی سزا ہے نہ ان بچوں کا کوئی قصور ہے یہ اللہ تھا اس لیے پیدا کرتا ہے ایک فکرے میں بات خود کی تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دیں جن کی آنکھیں ٹھیک ہیں نا وہ دیر سیدے پڑھیں کہ اللہ کے پاس یہ سانچا بھی محدود ہے اللہ اس طرح کوئی پیدا کر سکتا تھا اور بنا سکتا تھا تمہیں اگر تندر اسم بنایا تو یہ اصل میں سرکاری مولم ہے ایسے سمجھیں کہ بغیر بولے یہ ٹیچ کر رہے سکھاتے پھرتے گلیاں بازاروں میں کہ جھوک جاؤ اللہ کے سامنے اگر تندر اس پر یہ وہ سبق دیتے ہیں جو مولوی ہزار سال باز کرے اگر کسی کا دل زندہ ہو اور وہ ایسے آدمی کو دھکے کھاتے دیکھے اندھے کو دیکھے گر پڑا تو ہن سے نہیں سوچیں اگر میرا بھی حال یہ ہوتا تو کیا بنتا کھڑا ہے سرک اگر بیچارہ انتظار کرا کوئی آئے ہاتھ پکڑ کر سرک پار کرائے تو ہی فرمایا یہ اصل میں جو تندر اس نے ان کے لئے پیدا کرے اس لئے اللہ تعالی پہلے انہیں محافظہ دے گا اس آپ کتاب بعد میں ہوگا جو دنیا میں ایسے پہلے ان سے کہے گا کہ تمہیں میں نے اپنے حکم سے حکم سے اپنی حکمت کہتا ہے ایسا بنایا تھا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو پہلے اس کا محافظہ دو خوش ہو جس سے تم جنت میں خوش ہوتے ہیں بعد میں نیکیوں کا فرد ملے گا اس لئے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اللہ کو منائیں ان کا درجہ تندرستوں سے بہت آگے لکھتا ہے یہ سرکاری بیوٹی پر ہے یہ گرتے پڑتے پھرتے جو رولے لنگرے یہ ہمیں سمجھا ورمایا اس لئے یہ نے تعدہ کیا تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی جن کی آنکھیں ان کا دماغ درست ہو جائے کہ اس طرح اللہ بنا سکتا ہے جزاکم اللہ خیر مولانا کاروباری حلقے سے ایک ہمیں سوال موصول ہوا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی بیٹھ گئی لاکھ دو چار پانچ لاکھ کروڑ روپے دینا ہے تو پھر سب کے تقاضے کٹھے کیے جاتے ہیں اور مارکیٹ کا ایک بڑا تیہ کر دیتا ہے جی کہ چونکہ آپ نے اسے کچھ کمایا بھی ہوگا اس کی طرف آپ کی رقم ڈوب گئی ہے تو چار آنے یا آٹھ آنے میں ہم اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں اگر تو واقعی ڈوب گئی ہے نا کوئی بد جانتی نہیں کہی رہا اسے جان بوجھ کریں لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا بھئی مان نا جو سچ مجھے جی بچوں کے بارے میں آپ نے یہ دعاو بتائی کی وہ آiversoی ایسا ہمیں بتا دے ہمیں لگ رہی ہے بچوں کے بارے میں کوئی دhoot بچوں کے بارے میں فوت ہو جاتے ہیں ہوتے رہی ہوں ان کے بارے میں کوم سے بچے بچے جب بچے ہو کر فوت ہو جاتے ہیں یا پھر ہوتے ہی ہیں ہمیں لگ رہا جاتا ہے جی ہونے دعا کوائش privately بات quikk دوب گئے یہ سارے لوگ لکھ لیں جو بے اوراد ہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت صاحب کو عطا فرمائے ہر ایک کی خواہش اللہ کے نبی وہ بھی چاہتے رہے یہ لکھے نا اور آئے روئی نہیں اب آپ پہ آئیے بچے بچے دے والا بھائی اپنا فون بند کر لیں کان پہ لگا لیں خود سن لیں بعد میں باقیوں کو سنا دیں جی جی آپ جرمیان میں بات کرنے لگتا ہے سارے کام گربڑ ہو جاتا آپ لکھیں رب حبلی من السالحین یہ سورہ یاسین سے آگے نا سورہ سو رب حبلی من السالحین دوسری حضر سے ذکریہ الاسلام کی ہے سورہ انبیاء میں رب لا تظرنی فردم وانت خیر الوارسین رب لا تظرنی فردم وانت خیر الوارسین یہ دونا دوسری جائے اس کی ضروری سرابی لگانے ہوئی یہ انساب نہیں آرہا ہے یہاں نہیں ہمارے پاس تو ٹھیک ہے آپ کے ہاں کو بڑھا ہے آپ کے ہاں سرابی ہے نا اس بارے میں ایک بات اور بتا دوں چلو بچے نے پوچھا کہ جن لوگوں کے بہاں بچے ہو جاتے ہیں بچے ضائع ہو جاتے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے چھوٹا سا عمل جوا ہے یہ نوٹ کرنے سارے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور امید ہو جائے تاریخ گزر جائے پتا چل جائے فوراں ایک رات عشاء کی نماز کے بعد دائیں ہاتھ کی یہ کرمے والی انگلی اس کو ناف کے گھر گمائیں اور دائیں پورا تو یام مطین پھر دوسرا چکر یام ستر پورا کرنے ایک رات انشاءاللہ ضائع بھی نہیں ہوگا اسلام علیکم یام مطین ستر مطین یہ مولا سے سوار کرنا تھا فرمائیں فرمائیں ایک طرح یہ سوار کر رہے ہیں عام طور پر جو علماء حضرات کہتے ہیں کہ خطبے کے دوران جو درمیان ہوتا ہے جب خطیب بیٹھ جاتا ہے اور پھر دوبارہ خطبہ دیتا ہے اس میں جو دعا مانگے وہ قبولیت کی ہوتی ہے اس کی شرعیت کیا ہے ایسے ہی ہیں لوگ پھر اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہاتھ رکھا لے اتنے دعائیں کرتے ہیں یعنی ایک بل شروع ہو گئی اور گناہ کے مرس کے بہتے ہیں جو بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہی وہ تو یہ ہے جمعہ کے دنے ایک گڑی ایسی یادتی ہے جو لہلت القدر کی طرح اللہ نے مخفی رکھی کہ اس وقت اگر کوئی شخص دعا کرے تو اللہ اس کی قبول فرماتا اب دو وقت تو اس میں سے زیادہ ہیں جن پر بروسہ کی یاد آ سکتا ہے ایک جب ممبر پر بیٹھتا ہے خطیب اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک دو خطبے اور دو رکھیں یہ پورا وقت تو نماز میں آپ دعائیں کریں خطیب اپنے خطبوں میں دعا کرتے ہیں درمیان میں یہ دعا کرنے کا سلسلہ کوئی نہیں آیا یہ نہیں کرنا تھی اور دوسرا اثر کی نماز کے بعد شام تک جمعہ کے دن اثر سے مغرب تک جو وقت ہے یہ زیادہ ہے اس کا امکان کہ یہی وہ ساتھ ہے اس لیے بہت نیک لوگ تو اثر کے بعد بیٹھ چاہتے تھے مسجد میں بس ذکر کرتے تھے دعائیں کرتے تھے تو ان وقتوں میں خود دعا کریں مگر یہ جو درمیان میں جیسے آپ نے فرمایا یہ نہیں کہیں ثابت سے یہ لوگوں نے اپنی طرح سے شروع کر دی نہیں کرنی تھی کاموش لانا تھی دوسرا مولا یہ تھا کہ کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا مجھے تو اس کا جواب نہیں آیا تھا یہ تھا کہ یہ جو بیوی کے ساتھ ملت تلقات ہے رمضان روزے میں روزے کی حیالت میں وہ اس کی کیا حدود ہیں وہ میں نے پہلے بھی سوال ابھی آیا اور ان صاحب اس نے بتا دیا کہ حدود تو یہ ان کے صرف مباشرت منع ہے باقی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اس سے روزے کا کچھ نہیں بگٹا مگر ایسا نہ ہو کسی تیار مبت میں آپ آخری حد تک چرے جانے پھر بربادی ہو جائے ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے یا اسی طرح چھیڑ چھار میور پانی نکل گیا اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا تو یہ تو خود آدمی کو سوچنا چیز ویسے جائد ہے سوائے مباشر کے باقی سب کچھ جائد ہے جزاک اللہ جزاک اللہ یہ کاروباری ہلکوں کی بات آپ بتا رہے ہیں جی کاروباری ہلکوں کی بات آپ بتا رہے ہیں کاروباری ہلکوں کی بات آپ بتا رہے ہیں کاروباری ہلکوں کی بات آپ بتا رہے ہیں